غرمت رسول اللہ کے پروانے شماع رسالت کے جیالے حیر البشر کے جانساروں کے تحقوس کے لیے اللہ کے پدل و کرم سے بل پہلے پیس کیا گیا دوبارہ بھی موف کیا جائے گا آپ اسیمبلی کے اندر جنگ لڑیں آپ اسیمبلی کے اندر صدیق کی صداقم کی بات کریں فاروب کی عدالت کی بات کریں جنورین کی صحابت کی بات کریں علی المتدا کی شجاپ کی بات کریں سڑکوں کا پر انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ آپ کے کندے سے کندہ ملانے کے لیے تیار ہیں اور آہری بات کہہ دینا چاہتا ہوں حقیقی سنی کبھی اہلِ بیعت کا گستاہ نہیں ہو سکتا حقیقی سنی جانتا ہے حضرت علی المتدا فاتحِ حیبر ہیں عصداللہ الوالب ہیں قاتلِ مرب ہیں حسنینِ قریمین جنت کے سرداروں میں سے سردار ہیں حضرتِ رسول اللہ کے پھولوں میں سے پھول ہیں اور جب ہم اہلِ بیعت کی عزت اور عظمت کے پر اپنا تنمندن شاور کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ہم تقالع کرنا چاہتے ہیں صدیق کی صداقت کا ڈنکہ بھی بجایا جائے گا فاروق کی عدالت کا نعرہ بھی لگایا جائے گا زنورین کی صحابت کا ترانہ بھی گایا جائے گا اور علی المتدا کی شجاہت کا ڈنکہ بھی بجایا جائے گا کہ آپ قائدین اسلامی جماعت اور قائدین اسلامی تحاریخ کے ساتھ اپنے کندے سے کندہ ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ نہ موسی صاحب اور اہلِ بیعت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ جنگ ہوگی نہ گولی کے ساتھ نہ لاتھی کے ساتھ نہ بندوق کے ساتھ نہ بارود کے ساتھ یہ جنگ ہوگی دلائل کے ساتھ کلم کے ساتھ تکاریر کے ساتھ پراہین کے ساتھ رائعہ ماں کو ہموار کرنے کے ساتھ امن کے ساتھ محبت کے ساتھ اور انشاءاللہ ہم اس ملت کے درو دیوار سے صدیق و پارو اور عثمان علی کی عظمت کو منوا کے چھوڑیں گے اس کو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ان لوگوں کی عظمت کے بیان کے لیے سجایا گیا ہے کہ جن جیسے وجود چشم فلک نے نہ ان سے پہلے کبھی دیکھے تھے نہ ان کے بعد کبھی دیکھے گا کسی کہنے والے نے کہا تھا مَادَتِ الدُّهُورُ وَمَا عَتَيْنَا بِمِشْلِهِ وَلَكَدْ عَتَا فَأَجَسْنَا النُّزْرَائِهِ مُددیں بیت گئیں مگر کملی والے کے غلاموں جیسا کوئی نہیں آیا اور جب کملی والے کے صحاب آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے حضرات اکرامی قدر صحابہ اکرام وہ ہیں جن کے بارے میں حد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانِ رسالت ماب سے اعلان فرما دیا خیرُن ناسِ کرنی سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے میرے صحابہ سے ملاقات کی ہے اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے تابعین کی زیارت کی ہے حضرات اکرامی قدر صحابہ اکرام سارے ہی عالی ہیں سارے ہی افضل ہیں سارے ہی عرفہ ہیں لیکن وہ دس ہزار عالی ہیں جنہوں نے فتحِ مکہ میں حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا حصہ لیا ان میں سے وہ چودہ سو صحابہ عالی ہیں جو بیتِ رزوان میں شریک ہوئے اور اللہ نے اس عمر کا اعلان فرما دیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُونَكَ دَحْتَ الشَّدْرَا جن لوگوں نے درات کے نیچے آپ کے ہاتھ کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا یَدُ اللَّهِ فَوْقَائِ دِي ہم اللہ نے ان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا ہے اور ان میں سے وہ تین سو تیرہ صحابہ افضل ہیں جنہوں نے بدر کے مارکے میں حصہ لیا اور ان میں سے وہ دس صحابہ افضل ہیں جنہیں جنتی ہونے کا اعداز حاصل ہوا اور ان میں سے وہ چار صحابہ عالی ہیں جن سے اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا اللہ کا وعدہ کیا تھا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُ مِنْكُمْ وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّهِ زِرْتَدَا لَهُمْ حضرت رسول اللہ کے بعد اللہ اقتدار دے گا ان کو دے گا جو ایمان والے بھی ہوں گے عملِ صالح والے بھی ہوں گے اللہ نے اقتدار دیا حضرتِ صدیق کو دیا حضرتِ فاروق کو دیا حضرتِ زنورین کو دیا حضرتِ علی المرتضاء کو دیا جب تک حضرتِ رسول اللہ کا ایک بھی نوکر اور غلام زندہ ہے حق چار یار کے نعرے لگتے رہیں گے صحابہ کی عظمت کرنکے بچتے رہیں گے حضرتِ صدیق رضی اللہ عنہ کے منصب اور مقام کی بات ہو رہی تھی اللہ نے قرآنِ مجید میں چار انام یافتہ گروہوں کا ذکر کیا نماز پڑھنے والا دیوبندی ہو تب بھی نماز پڑھنے والا اہل الحدیث ہو تب بھی نماز پڑھنے والا بریلوی ہو تب بھی نماز پڑھنے والا جماعت اسلامی کا کار گھوں تب بھی سب ہی دعا مانتے ہیں سراط اللہ زینہ انامتہ علیہم اللہ نے کہا انام یافتہ گروہ چار ہیں اولائک اللہ زینہ انام اللہ علیہم من النبیینہ والصدیقینہ والشہدائی والصالحینہ حضراتِ قرآنی قدر درجوں پہ گور کی دئیے سیدنا حیدرِ قرار بھی شہید ہیں سیدنا عثمانِ زینہ رہن بھی شہید ہیں سیدنا فاروقِ آدم بھی شہید ہیں حضرتِ ابو بکر کو مالکِ کائنات نے صدیق بنا دیا اور حضراتِ قرآنی قدر اس سمر کا اعلان فرما دیا وَاللَّذِي جَابِ صِدْقِ وَصَدْقَوِهِ اُلَائِ قَحُونَ مُتَّقُونَ نبی سچائی کی دعوت لے کے آئے اور ابو بکر سچائی کی حمایت کے اندر سب سے پہلے نکابت کرنے والا بن کے نکلا حضراتِ قرآنی قدر جماعت اسلامی کے امیر ہمارے برادر اکبر سراج الحق صاحب کی موجودتی میں مولانا لدھیانوی کی موجودتی میں ہم اس بات کو آپ حضرات کے گوشت بدار کرنا چاہتے ہیں بل موف کیا گیا پنجاب اسیملی کے اندر تحقودِ بنیادِ اسلام بل جو فرقاوریت سے پاک تھا جو انتشار سے پاک تھا جو فساد سے پاک تھا جس کے اندر اواداری تھی جس میں پکائے باہمی کا پیغام تھا جس میں فرقاورانہ ہمہنگی کا پیغام تھا لیکن کیوں رد کیا گیا ہم آج آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں اگر ایک انسان کی عزت کے تحفظ کے لیے حد کا عزت کا قانون موجود ہے اگر ایک ادارے کے تحفظ کے لیے توہینِ عدالت کا قانون موجود ہے تو حضراتِ صحابہِ کرام کی ناموز کے لیے انشاءاللہ پنجاب اسیملی کے اندر یہ چار غیرت مند لوگ جن کا مولنا گیاس الدین ذکر کر رہے تھے حرمتِ رسول اللہ کے پروانے شماع رسالت کے جیالے خیر البشر کے جانساروں کے تحفظ کے لیے اللہ کے پرلو کرم سے بل پہلے پیس کیا گیا دوبارہ بھی موف کیا جائے گا آپ اسیملی کے اندر جنگ لڑیں آپ اسیملی کے اندر صدیق کی صداقت کی بات کریں فاروق کی عدالت کی بات کریں جنورین کی صحابت کی بات کریں علی المتدا کی شجاعت کی بات کریں سڑکوں کا پر انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ آپ کے کندے سے کندہ ملانے کے لیے تیار ہیں اور آہری بات کہتے نہ چاہتا ہوں حقیقی سنی کبھی اہل بیعت کا گستاہ نہیں ہو سکتا حقیقی سنی جانتا ہے حضرت علی المتدا فاتحِ حیبر ہیں عصداللہ الغالب ہیں قاتلِ مرب ہیں حسنینِ کریمین جنت کے سرداروں میں سے سردار ہیں حضرتِ رسول اللہ کے پھولوں میں سے پھول ہیں اور جب ہم اہلِ بیعت کی عزت اور عظمت کے پر اپنا تنمندان شاور کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ہم تکارہ کرنا چاہتے ہیں صدیق کی صداقت کا ڈنکہ بھی بجایا جائے گا فاروق کی عدالت نعرہ بھی لگایا جائے گا زنورین کی صحابت کا ترانہ بھی گایا جائے گا اور علی المتدا کی شجاعت کا ڈنکہ بھی بجایا جائے گا کہ آپ قائدین اسلامی جماعت اور قائدین اسلامی تحاریخ کے ساتھ اپنے کندے سے کندہ ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ نہ موسیٰ صاحب اور اہلِ بیعت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ جنگ ہوگی نہ گولی کے ساتھ نہ لاتھی کے ساتھ نہ بندوق کے ساتھ نہ بارود کے ساتھ یہ جنگ ہوگی دلائل کے ساتھ کلم کے ساتھ تکاریر کے ساتھ براہین کے ساتھ رایہ ماں کو ہم بار کرنے کے ساتھ امن کے ساتھ محبت کے ساتھ اور انشاءاللہ ہم اس ملت کے درو دیوار سے صدیق و فاروق اور عثمان علی کی عظمت کو منوا کے چھوڑیں گے شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ اے خرشی سے اور یہ چمن معمور ہوگا نگمہ اے توحیر سے وآخر دعوانا دل حمدللہ رب العالمین